اس بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارڈی کا اندرونی معاملہ ہے سندیہ جی جب بھاچپاہ میں چلے گئے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پورے مان سممان کی ہپاجت ہماری پارڈی کرے گی ہم لوگ کریں گے تو نشی طور پر ان کو سوچنا چاہیے کہ جو اتنے بڑے نیتا ان کے دل میں سامل ہوئے ہیں ان کا مان سممان سرکشت رکھا جائے نگر ان کا کہلاتا ہے اور اس نگر میں کوئی آئوجن ہو اور اس کے بعد میں ان کا فوٹو نہ ہو یہ بہتی آپتی جنگ بھی ہے اور گوالیر میں کل ملا کر کار کرتا بطور ان کے روپ میں بڑی حرانی والی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارڈی نے کیوں تو ان کو سامل کیا اور کیوں آج ان کا اپمان کیا جا رہا ہے تو نشی طور پر یہ بھارتی جنتہ پارڈی والوں کو سوچنا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے کہاں ٹھیک ہے ابھی ان کے پرواری منتری آئے ہیں سنگٹن کے پرواری الگ آئے ہیں پور منتری الگ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے پاس جا رہے ہیں سب سے ہماری چرچہ ہو گئی سب ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی برود نہیں ہے کہاں یہ سامنے آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی جیسا میں نے کہا کہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے وہی چیز آج ان کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا اپمان کیا جا رہا ہے اور پوشٹر ہڈنگ میں ان کا فوٹو تک سمالی نیتہ ہوں تو اگر میرے سامنے پرارو باتا ہے تو میں اس میں کریکشن کرتا ہے باقی دوسرے بھارتی پر بھی بات ہے تو میں نے بھی اس کو پائنٹ اوٹ کیا ہے اور میں اپنے ستر پر ان سے پوشتاج کروں گا ان سے بات کروں گا سندھیا ہی ہمارے لئے بہت سممانی نیتہ ہیں دیش کے پرونگ نیتہ میں سے ایک ہیں ان کے مان سممان کا بلکل بھیانہ کھا جائے گا اور یہ چوب ہے اس چپر میں بھوچ میں نہیں ہونے دوں گا دوسری بات